آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 28 یعنی 28 وانا اور وہ البصیرو البصیرو کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا اس قدر ان کی اس کی بصیرت اور بسارت ہے کہ رات کے ہدیرے میں اگر کالی چونٹی پتھر کے اوپر رینگتی ہے تو اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے اندر جو دوڑنے والی نالیاں ہیں نالیوں میں دوڑنے والا خونوں ان کو بھی دیکھتا ہے جس طریقے سے وہ ساتوں زمینوں کو ریچے دیکھتا ہے اسی طرح ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھتا ہے کیونکہ ہر چیز کو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقائق و معارف کے ساتھ دیکھتا ہے یہ بصیر ہے تو بصیر کا جو یہ اللہ کا نام ہے یہ قرآن کریم میں 45 مقامات پر دورائے گیا ہے اور یہ عجیب و غریب بابرکت نام ہے خاص طور پر اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل کی روشنی اور باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے دل کی روشنی باطن کی آنکھ کو کھولتا ہے اس کی عدد جو ہے 302 ہے 302 اس کی عدد ہے اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 5 ہے لہذا جب انسان بیورت کرتا ہے تو اس کا اجلال جب ہوتا ہے تو ہر 5 دن کے بعد جو ہے اس کا اجلال جو کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے تو باطن کے اور دل کی آنکھیں کھولنے میں بہت مؤثر ہے لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے نماز سے پہلے یا جمعے کے نماز کے بعد ایک سو ایک رفعہ اس کا ورد کرنا ہے اور اسی تصور یکشوی سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ایک دھاری کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے اور قلب روشن ہو رہا ہے اس تصور سے ہی ورد کرنا ہے اولاقی گیارمت کو درود عبرہیم پڑھ لیں اور سینے پہ پھونک لیں اور اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ کے لئے کھڑے ہو جائیں یا یہ کہ نماز جمعہ کے بعد کر رہے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں یہ اس پہ بڑی تاثیر ہے اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیسی شکر ہے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام میں جلال فرما لیتے ہیں اور دوسری خوبی اس کے درجہ آنک کی روشنی کو بڑھانے کی ہے زیادہ کے دل کی روشنی کے ساتھ سے آنک کی روشنی بھی مطلوب ہے تو گویا کہ بسارد وہاں بسیرت بڑھا رہا تھا یہاں بسارد کو بڑھائے گا یعنی آنک کی روشنی بڑھاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تجھے انسان اپنے نام کے عدد کے ادبار سے اس آدمی کی چتنے نام کے عدد ہیں تین سو تیرہ ہیں مثلا یا دو سو گیارہ ہیں اپنے نام کے عدد یا یہ کہ خود اس نام کا عدد جو ہے اس کے نام کے تین سو دو میں نے بتایا تین سو دو مرتبہ تو تین سو دو مرتبہ یہ کسی بھی ایک وقت میں مقرر کر کے جگہ اور وقت ایک ہی ہونا چاہیے اس وہ جگہ پر بیٹھ کے اس کا ورد کرے اول آخری گیارہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ اور پڑھ کے جو اپنے ہاتھوں بے دم کرے اور اپنے چیرے کے اور آنکھوں پہ جو اپھیر لے اور تھوڑ سے پانی دم کر کے پانی پی لے یہ پابندی کے ساتھ سیونٹی ون ڈیس کرے اور پہلے دن اور آخر دن کی کیفید کو نوٹ کرے کہ آنکھوں کی روشنی کے اندر کیا فرق پڑا ہے مذہب یہ کہ ڈاکٹر سے پہلے آپ نے چیک بک کروالی ہے نمبر نوٹ کر لیا اب یہ سیونٹی ون ڈیس کرنے کے بعد پھر جائے پھر دیکھیں کہ کیا فرق پڑا ہے اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر گنتی کے ساتھ جم کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پہتے ہر بند بھی اس کا بیٹھ رکھیں تو بھی آنکھوں کی لیے کہ بسار کو بڑھاتا ہے اور کبھی کبھی یہ انگلیوں کو پوروں پہ پھونک آنکھوں پہ مل بھی لیا کریں لیکن ہر بند جب بھی یاد ہے یا بسیرو یا بسیرو یا بسیرو کا بیٹھ رکھیں تو آنکھ کی روشی بڑھتی ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک مریض ہے کو بیمار ہے اور ایسا مریض ہے کہ لا علاج ہو گیا اور خاص ہو پہ ڈاکٹرز کو یہ سمیم نہیں آرہا کہ اس کو مرد ہے کیا جب بھی جاتا ہے ڈاکٹر کا تو کچھ بھی نہیں تو ایسے مریض کے لیے زبردست تاثیر ہے لیکن اس کے ساتھ یا سمیوں کو ملا لیں تو یوں پڑھے گا یا سمیوں یا بسیرو جو ابھی ٹوئنٹی سیون والا ہم نے نام بچھے لیا وہ اس کو اور اس کو تو یا سمیوں یا بسیرو یہ اس کو پڑھے گا سات سو مطبع سیون ہنڈر ٹائم تو یا سمیوں یا بسیرو سیون ہنڈر ٹائم دونوں کی کٹھا ملا کے ایک پڑھے گا تو ایک کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد یا شافی ہو یا کافی ہو سیون ہنڈر ٹائم تو گویا کہ یہ عمل کرے اولا کی گیار مردوں دروشی یہ پڑھ کے جو مریض کے اوپر دم کر دیا جائے یا مریض خود کر لے اور جو پانی مانی دم کر کے جو اس کی دوائیں اس کے پر دم کر کے اس کو دی دیا جائے تو نائنٹی ڈیز کی نیز سے شروع کر لیں بہت جلدی ہے ایک تو شفا ہوگی دوسرا وہ ڈائیگنوز ہو جائے گا کہ بھی اس کا اصل مرض ہے کیا یہ اس کے جسمانی فیزی کے لیے مرض ہے یا کوئی روحانی جادو ٹونا ٹوٹکا ہو گیا ہے کیا مسئلہ نظر لگ گئی ہے یہ چیز فائنڈ اوٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے اندر بڑی تحصیر ہے مریض کے لیے یا سمیوں یا بسیرو کو ملا گیا اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو عام طور پر جو ہے وہ کوئی کام کاج کرنا چاہتا ہے لیکن کام کاج میں غلطیاں کرتا ہے غلطی اس معنی میں اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں نے یہ کرنا تھا کر یہ بیٹھا ہوں یا یہ مجھے یہ کرنا تھا کہ اس کا وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے صغرہ و کبرہ تو ملاتا ہے مخدمات شٹ کرتا ہے لیکن وہ نتیجہ غلط نکال بیٹھتا ہے کئی نہیں کہ مسٹیک کر جاتا ہے یا اسی طریقے سے عام طور پر لوگ راستے پہ چلنے کے ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے راستوں کے بڑے بلپور وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں صحیح جگہ پہ صحیح ایکزٹ لیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں ایکزٹ بس کر دیا لائٹ بس کر دی صحیح ڈریکشن میں پہنچے یا یہ کہ جی پی اے سننے کے باوجود غلطی کر جاتے ہیں پہلے ٹرل لے لیتے ہیں حالکہ تو ابھی ایک میل بعد آیا یہ چیزیں ایسا جو بندہ یوں کنفیوز رہا تھا اس کے لئے زبردست تاثیر ہے یا بسیرو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو تین سو تیرہ مرتبہ یا بسیرو پڑھے یا گیارہ سو مرتبہ یا بسیرو اول آخر سو مرتبہ دروشی سو مرتبہ دروشی چھوٹا دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم تو یہ پڑھ گے اپنے پر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے لہذا اسی کے زمن میں ایک نفعہ اس کا یہ کہ ڈرائمگ ٹیسٹ کے لئے عام طور پر اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس میں غلطی کرتے ہیں یا ڈرائمگ ٹیسٹ میں جب فیل ہو جاتے ہیں حالانکہ سب آتا ہے لیکن انسٹرکٹر بیٹھا اس کا روب ایسا ہے کہ وہ کار پارک کرنے میں غلطی کر گیا اس کے لئے بہت زبردست تاثیر ہے تو یہ جو وہ 1100 ٹائم پڑھے یا 313 ٹائم اول آخر سو مرد و دوشیوں کے ساتھ دم کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرے اور جس وقت جیسنگ ٹیسٹ ہو تو یا بصیر ہو یا بصیر ہو پڑھتا وجائے اور بسم اللہ کر کے ڈرائمگ ٹیسٹ پر بیٹھیں بہت یہ اس میں تاثیر نہیں اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے یہ خواب میں لکھا سنا دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باطن کی آن کو کھولے گا یہ اگر اس میدان میں میند کرے علم و تقویٰ کے اندر آگے بڑے عبادات کا ذوق پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور بصیرت عطا فرما دیں گے اس کی باطن کی آن کو کھول جائے گی یہ اقعاب میں تعبیر کا اشارہ ہے اور بہت مبارکنا ہے بہت خوب حضرت میری سمجھ میں جو بات آئی وہ آپ نے یہ فرمایا کہ دل کی بصیرت اور آنکھوں کی بصارت ان دونوں کے لیے یہ اکثیر نسخہ ہے یعنی اور کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ اس کے دل میں رہے کس کی خواہش نہیں ہے اور آپ نے تو بلکل سادہ الفاظوں میں بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا یعنی جمعہ کے روز ایک سو ایک مرتبہ اس کو پڑھیں جمعہ کے نماز سے پہلے پڑھنے تو زیادہ پیتا ہے یا بعد میں بھی پڑھنے اور پھر آپ نے آنکھوں کی بصارت کے لیے بھی بتا دیا کہ اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں تو یعنی لوگوں کی عین کی اتر جائیں یہ ایسی بات ہے اور پھر جو آپ نے اور بات بتائی اسمیوں کے ساتھ یا شافی یا کافی کے ساتھ ملا کے یعنی وہ تشخیص مرز کی تشخیص بھی ہو جائے اور مرز کا علاج بھی ہو جائے یعنی میرے یہ دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ آپ یہاں پانچ منٹ میں کیا بتا دیتے ہیں یعنی جو چیزیں آپ بتا دیتے ہیں چند منٹوں میں آسان لفظوں میں یہ تو باندھ کے رکھ لینی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے خوادیروں حضرات ہمیں یقین ہے آپ کی سب چیزیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور حضرت آپ کی بات ماشاءاللہ ساری دنیا میں جا رہی ہے اب ساری دنیا میں آپ کے بارے میں بہت میں سو میل دور سے آیا ہوں ابھی تو میں گاڑی نہیں چلا رہا تھا میری بیگم چلا رہی تھی تو میں آپ کے بارے میں سوچتا آ رہا تھا کہ آپ کیسا علم ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں آپ نے تو سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں سر پہ کفن باننے والی بات ہے وہ کر کے آپ اسلام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور ایسی یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنے سبحانہاللہ آپ کا تہے دل سے میں بھی شکر گزار رہا ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی شکر گزار رہے ہیں ہمارے دیکھنے والے بھی شکر گزار رہے ہیں